ہیلو گائز کیسے آپ سب تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو گرمیوں میں ہماری سکین ٹائننگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کافی زیادہ سکین کے اوپر ڈاک سرکر ہو جاتی ہیں ڈاک سپورٹس ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو رموو کرنے کے لیے میں ہوم ریمڈی لے کیا ہوں آپ کے لیے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ سب کو یہ پرابلم ہوتی ہے اور کچھ بھی زیادہ ہم نے نہیں لینا مسئلہ کی کافی زیادہ خرچ کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے کچھ میں موجود ہوتا ہے پہلے بھی میں آپ کو کافی زیادہ ریمڈی بتا چکی ہوں تو اس باری پھر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہماری طرف تو کافی زیادہ دھوپ ہوتی ہے اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو پھر سکین ٹائن کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بیسل ٹھیک ہے وہ ہر کچھ میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد پھر کوفی ہے اور یہ پھر اس کے بعد دودھ ہے میرے پاس تو یہ جو ب میں مل جاتا نہیں ملتا کوئی بات نہیں مل جاتا اتنی پیکنگ میں اور یہ سارا کچھ آپ میں نے کٹھا کر کے رکھ لیا ہے کافی بھی ہے بیسل بھی ہے شہد بھی ہے دودھ بھی ہے دودھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو پھر آپ دہی ایڈ کر لیں اس میں اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے تو پھر یہ دیکھیں تو بہت چیزیں اتنی زیادہ ایڈ کرنے سے اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ آپ کر کے پھر دیکھیں گا تو پھر یہ میں سالساد آپ کو بتانا چاہوں گی بیسل کے کتنے فائد بہت اچھے ریزلٹ ہیں یہ سکین کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور جو سکین ٹائننگ ہوتی ہے وہ رموو کرنے میں ہیلتھ فول ہوتا ہے تو پھر اس کی ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں یہ آپ دو سے چار بار کرو گے اس کے بعد زیادہ اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اس کے بعد ہم نے اور یہ چھوٹی سپون کے ساتھ ہم نے کافی ایڈ کرنا ہے کافی میں کافی اچھے سکربیں ہوتی ہے یہ ہماری سکین کے ڈاک سپ یہ ملتانی مٹی ہے جیسے کہ گرمی ہوگی ہے گرمی میں تانی انکلنا سٹارٹ ہوگی ہے کافی زیادہ سکین رف ہونا سٹارٹ ہوگی ہے تو پھر اس کو ریر موو کرتا ہے کیونکہ ہمارے سکین پر ہیٹ ہوتی ہے پھر یہ تھنڈی مثلا لگائیں گے آپ تھنڈاک محسوس ہوگی آپ کی سمی پر اور بہت اچھے ریزلٹ ہے یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو میں نے وہ والی سپون لی ہوئی ہے جو آپ کے مثلا کے کچھ میں موجود ہوتی ہے کچھ چائیں کی ہوتی ہے کچھ کھانے کی ہوتی ہے اس اس کے بعد پھر ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے شہد اور دونڈ ڈال میں سے پہلے کیونکہ یہ گھٹلیں بچ جانی تھی ہم نے ایک اٹھا کر لینا تھا تو پھر اس کے ریزلٹ اب آپ سوچیں کافی کتنے اچھے ریزلٹ ہے بیسن کتنے اچھے ریزلٹ ہے اور ملتانی مٹی کے اور یہ ہمارے سکین پر لگیں گے انکٹھی تو کتنا اچھے ریزلٹ ہوگا ایک چیز تو ہم لگا رہے ہیں اس کا کچھ اچھے ریزلٹ ہے اور دو سے تین چیزیں اور اٹھ کر کے لگا رہے اور زیادہ اچھے ریزلٹ ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں شہد کریں گے ہنی جس کو کہتے ہیں اس کے ریزلٹ ہے ہماری سکین جو راف ہو جاتی ہے خردری جس کو کہتے ہیں ہماری سکین کافی زیادہ ڈال ہو جاتی ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے ملائن کرتا ہے اور اس کو شائن آپ کے گلو جو فیس کے آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تو یہ ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جن کی کافی زیادہ چھائی ہیں وغیرہ کافی زیادہ نہ ہو جاتی ہیں سکین کے اوپر اس لئے تھوڑا اور ایڈ کر دیں تو میرے تو اس طرح کا کوئی پروپلم نہیں ہے تو پھر میں نے تھوڑا ایڈ کیا تو آپ اور ایڈ کر لیں جیسے ابھی سردیاں ختم ہوئی ہیں تو پھر موسم چینج رہا ہے ہم ویسے نارملی نا گلے خراب ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے اس طرح سکین بھی ہماری چینج ہو رہی ہوتی ہے تو پھر سوٹ نہیں کر جاتے اور یہ ہم نے جتنے ہمیں ضرورت ہے دودھ اترہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے اس طرح سے مکس کر کے اچھے سے دیکھنا ہے کہ جتنی فارم میں ہمیں چاہیے بہت زیادہ سخت بھی نہیں کرنا بہت زیادہ لیکوٹی بھی نہیں کرنا اس طرح کے حساب سے ہم نے اس کو مکس کر کے اپنے فیس پہ پندرہ منٹ کے لئے لگا لینا ہے پندرہ منٹ کے لئے واش کرنا ہے تو پھر فیس کو سب سے پہلے آپ نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد پھر اپلائے کرنا ہے یہ لیے کہ پورے دن آپ دھومیں گھومتے پھرتے رہے اور دست ہوتی ہے آپ کی سکین کے اوپر پھر یہ کلنزن ہوں گی آپ فیس واش کریں گے پھر اس کو اپلائے کریں گے اپنی فیس کے اوپر حساب ہنڈر پرسائٹ کریں گے اور یہ آپ روز کے روز اپلائے کر سکتے ہو اور آپ کے اپنی مرضی ہیں جیسے کہ آپ دل کر رہے آپ کا ہاتھ پہ لگا رہے ہو نیک پہ لگا رہے ہو فیس پہ لگا رہے ہو پاؤں پہ لگا رہے ہو کوئی اس کا سائیڈ بہر نہیں آپ جدر مرضی لگا رہو سکین ٹیننگ کے لیے یہ اچھی ہے ٹیننگ کے لیے یہ اس طرح کے برش کے ساتھ اچھے اسے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد فیس پر اپلائے کرنا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے تو میں نے یہ لگا لیا ہے لگانے کے لئے فیگرنس اس کی اتنی اچھی آ رہی تھی چیزیں بہت اچھی تھی اس کی تو آپ کو پتہ یہ کافی کی اتنی اچھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں تو اس میں آپ چاہیں تو ترمک جو ہلری ہوتی ہے نا وہ بھی لائٹ سی جتنے کے چھٹکی کے برابر آپ وہ بھی ڈال لیں اس سے بھی رسلٹ اچھی ہے تو میرے پاس تھی نہیں تو میں نے پھر سکپ کر دیا اس کو آپ کے پاس ہے تو ترمک جو مل جاتی ہے پنسار سٹور سے احرام سے مل جاتی ہے اور کمپنیوں میں بھی آج کل آئی ہوئی ہے تو میرے پاس نینک تھی پتہ کیا تھا مل ہی نہیں جو آپ کے گھر میں اسالان میں ڈالنے کی حل دی ہوتی ہے وہ ہوا نہیں ٹھیک ہے وہ ایدہ سے ہوتی ہے اس کا کلر نہیں آتا ہزلٹ ملتے آپ کو تو وہ بھی ایڈ کر دیں اس پھر پورے فیس کے اپلائے کر لوں گی اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے نہ باتیں کرنی ہے نہ کوئی حسن ہے نہ کچھ کرنا ہے کیونکہ آپ کی سکین پر چھوڑیاں پڑ جائیں گی کافی زیادہ ٹائٹنگ ہو جاتی ہے بیسن گہ رہا ہے وہ آپ کی سکین کو کافی زیادہ اس طرح ہوتا جاتا ہے وہ سار سچ پکتا جاتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے بعد باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں گے نہیں یہ ہم نے میک پہ بھی لگا رہے ہیں آپ کو جدر جدر لگ رہا ہے کہ مجھے دھوپ کی وجہ سے نا کافی زیادہ سکین بلیک ہو گیا ڈل ہو گیا ڈاک سپورس ہو گئی ہیں وہ پھر ایسے لگ رہا ہے وہ ایک جگہ پہ چپا کی گئی ہے ایک جگہ ہے ہم جیسے ہجاب کر کے جا رہے ہیں ہمتے ہیں کالیج ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو پھر وہاں پہ جا رہے تھے پھر ہماری آنکھیں نکلی ہو گئی ہوتی ہیں کئی بار ہم نے فیس پہ نہیں کیا ہوتا ہجاب ایسے کیا ہوتا پھر پورا فیس بلیک ہو گیا تھا در دن وائٹ رہی ہوتی ہو اور تاکی لگ رہی ہوتے تو پھر یہ آپ نے اپلائے کرتے جانا ہے اب یہ پندر منٹ ہو گیا پندر منٹ کے بعد میں اس کو رموو کریں کافی زیادہ سکینہ ٹائٹ ہو گئی تھی ایسے جیسے بولا نہیں جا رہا کھچی جا رہی تھی تو پھر میں سپنج کے ساتھ یہ دیکھیں موو کرنے کی کوشش کیا ہے میں نے مائٹ کرنے کے باس منٹ کو اچھے سے واش کیا اس کے بعد پھر کیا پھلایا ہوا ہی نہیں بلکل وہ کافی زیادہ ہاش ہو گیا تھا ڈرائی ہو گیا تھا پھر میں نے کہا واش کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس سے ہو گئی نہیں رہا تھا بیکار ہے جتنی مرضی میند کر لو لیکن یہ دیکھے ریزلٹ کتنا اچھا وائٹ ہو گیا اس کی یہ ہم سکینہ واش کر رہا ہے ریزلٹ آپ دیکھیں ایک باری کے اتنے اچھے ریزلٹ ہے اگر ویک میں آپ چھے پھائیں سے چھے دن لازمی لگا رہے ہو لگانا یہ نہیں کہ نہیں ہم نے وائٹنگ کریم لے کے آتے ہیں اتنی مہنگی مہنگی کیمیکل بھال لے کے آتے ہیں وہ روز لگا رہے ہوتے ہیں ہم یہ ہوم ریمنڈی روز لگیں گے اور زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے اور کوئی سائی بھی فیکٹو بھی نہیں ہے اوکے جی